آج ہم لوگ بنانے لگے ہیں چکن روست ٹھیک ہے گھر کے اندر ہم اب اس کے اندر ہم نے کیا لیا ہے دہی ہیں ٹھیک ہے ڈیڑھ کپ اس کے اندر ہمارا چان روست مسالہ ہے اس کے علاوہ ہم نے اس کے کچھ گھر کے مسالے بھی اس میں ڈالے جس کے اندر سابو دھنیا ہے سابو دھنیا کے ساتھ جو ہے تھوڑا سا کٹی بھی لال مرچے ہیں تھوڑا سا جب نے سپائسی بنانا ہے تو اس لیے اور اس کے اندر یہ سائے ڈال کے ہم نے مکس کر دیا اس کے اندر تھوڑا سا ون ٹیبل سپون جو ہے وینیگر ڈالا ہے ساتھ ہی ہم نے اس کے لیمن جوز ڈالا ہے اور آخر لستن ادھر کا جو پیسٹ ہے ون ٹیبل سپون وہ ہے اب ہم جو ہیں اس کے اوپر اس کو مارینیٹ کریں گے یہ سارا جو ہے اس طرح مارینیٹ ہوگا آپ نے اس کو اچھے طریقے سے جو ہے مارینیشن کرنی ہے مسالہ ہر یعنی کہ ہر پارٹ پر لگ جائے اس کے اور یہ بچ جیتے گا آپ إن جو ہے وہاپ چھوڑ دیئے رائم سے تاکہ یہ جو ہے اس کے ساتھی نہیں رہے یہ دیکھیں ہیں اب ہم لوگ جو ہے مارینیٹ کر رہے ہیں مشالہ اس طرح مسالہ ہمیں اچھا طریقے سے مرینیٹ کر لیا اور جو بچ جائے گا وہ آپ اس کو اسی میں رکھنے اور بیسکلی ہم نے اس میں بڑا بال لیا ہے تاکہ مسالہ جو اس میں مرینیٹ ہو گیا ہم نے سارا مرینیٹ کرتی ہے اور یہ جو ہم نے دیکچی میں ہی رکھ لیا ہے مطلب کہ دوسرا اس میں ہی رہے گا مرینیٹ ہونے کے لئے پھر اس کے بعد جو ہم اس کو کریں گے دوبارہ سے تو جب کوکنگ ٹائم آئے گا وہ بھی ہم آپ کو ویڈیو جو ہے بنا کے اس کی ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیسے اور کتنی دیر میں بنایا اور اس کا ٹیسٹ کیسا لگا ہے ہم وہ بھی آپ کو بتائیں گے دیکھیں یہ ہمارا جس لوگ ساہی ہم نے رکھا تھا یہ آپ کو کھو چکا ہوا ہے اس کا جو سائٹ پہ اوئل ہے وہ نکلنے لگ گیا ٹھیک ہے اور ساتھ ہم اس کے اندر جو ہے کوئلے کا ہلکا زم جو ہے نا وہ دیں گے ہم اس کو چکن ٹکا جو ہے نا وہ روز ٹب بنائیں گے ایک ایکسپیریمنٹ ہم لوگ اس کے ساتھ کرنے لگے ہیں یہ دیکھیں اس کے زبدس لوگ ساہ رہی ہیں یہ دیکھیں یہ اب ہم نے اس کو ٹرن آؤٹ کیا ہے ٹھیک ہے اب یہ اس طرح اس کی جو شکل ہے بقاعدہ یہ آگئی ہے ٹھیک ہے بڑا یعنی کہ تیکھا مرچیلا سا لگ رہی ہے ابھی ہم اس کے اندر جو اس کو ڈش آؤٹ کریں گے بات میں بارحال یہ اس کی فائنل لوگ ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میرا سیکنڈ ویلوگ ہے آپ کمنٹ کریں اس کو سکرائب کریں نئی چینل نئی اپیسوڈ کے لیے اس چینل کو آپ کو ڈیفرنٹ مزے مزے کی کوکنگ کی جو آپ کو ہیں ویڈیوز ملیں گی تینکیو سو مچ ہلا پیس